اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکات ہو دوستو آج ہم کوئت کی ایک بڑی اپڈیٹ آپوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اور یہ اپڈیٹ کوئت انٹرنیشنل ائرپورٹ انٹرنیشنل فلائٹ کے حوالے سے ہونے والی ہے جسا کہ آپ سامنے سکرم پر اپڈیٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس اپڈیٹ کے مطابق القصاب جو کوئت کا نیوچ پیپر ہے اس کے مطابق بتایا یہ گیا ہے کہ کوئت انٹرنیشنل ائرپورٹ کو دھیرے دھیرے اس مہینے کے آخر تک کھولا جائے گا اور ٹکہ لگانے پر ہی پرواسیوں کو دیش میں آنے کی پرمیسن دی جائے گی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ اگر آپ کوئت سے باہر ہیں تو آپ تمام لوگ جو ہے ویکسن لگوال ہیں کیونکہ ویکسن لگوانے والوں کو ہی صرف کوئت میں آنے کی پرمیسن دی جائے گی میں نے پہلے ہی آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی سرکار ایسا کوئی رولز لاغو کر دے کہ جو لوگ ویکسن لگوا چکے ہیں ان لوگوں کو ہی صرف کوئت آنے کی پرمیسن دی جائے تو یہاں پر جو اپڈیٹ ابھی نکل کر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق یہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ویکسن لگوائے ہوئے ہوں گے ان تمام لوگوں کو ہی کوئت کے اندر انٹری کرنے کی پرمیسن دی جائے گی تو آپ تمام لوگ جو ہے وہ اس چیز کا خیال جرور رکھیں کہ آپ لوگ اگر انڈیا میں ہیں تو کووی سیلڈ کی جو ویکسن ہیں وہ آپ لگوا سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی اور دیس میں ہیں تو آپ فی فائزر ایسٹراجن کا موڈرنا یا جونسن این جونسن ان چار طرح کی ویکسن میں سے کوئی ایک ویکسن آپ لگوا سکتے ہیں اور اس ویکسن کو لگوانے کے چودہ دن کے بعد آپ کو اتکا سفر کر سکتے ہیں تو یہ انساءاللہ اس اپریٹ کے مطابق فلائٹ جو ہے وہ اس مہینے کے آخر تک دیرے دیرے کوئی سرکار جو ہے وہ کھولنا اوپن کر دے گی جیسا کہ میں نے کل رات میں ہی آپ کو اپریٹ کیا تھا کہ کوئیت میں اتوار کو بیٹھک ہونے والی ہے اور اس بیٹھک میں بہت ہی اہم مددوں پر جو ہے وہ باتچیت کی جائے گی جس میں انٹرنیشنل فلائٹ کے حوالے سے بھی باتچیت کی جائے گی کیونکہ بہت سارے لوگ جو اس وقت کوئیت سے باہر فسے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ جو کوئیت کے اندر موجود ہیں وہ چھٹی پر نہیں جا رہے ہیں اس لئے کیونکہ ان کو پتہ ہی ہے کہ اگر وہ چھٹی پر جاتے ہیں تو ان کی واپسی فیرحال کوئیت میں نہیں ہو سکتی ہے اس لئے لوگ جو ہے وہ چھٹی پر بھی ابھی نہیں جا پا رہے ہیں تو یہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ اب کوئی سرکار ڈسکس کرے گی اور دیکھے گی اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہے وہ انساءاللہ سنڈے کو آئے گا جبکہ اس اپڈیٹ کے مطابق اس مہینے کے آخر تک جو ہے وہ انساءاللہ کوئیت انٹرنیشنل ائرپورٹ کو دھیرے دھیرے اوپن کر دیا جائے گا تو تمام لوگ جو ہے وہ تیاریاں کر لیں اور ویکسین وغیرہ لگا کر ریڈی رہیں انساءاللہ جلد ہی فلائٹیں اوپن ہو جائیں گی جس کے بعد آپ تمام لوگ جو ہے وہ کوئیت کے اندر انٹری کر سکیں گے تو آج ہی ویڈیو دوستو اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سندہ ہی ہوگی سندہ یہ ویڈیو کو لائک ہے اور سیر جرور کریں چنل پر نئے ہو چنل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئیت کے حوالے سے جو بھی تیاریترین اپڈیٹ تیاریترین جانکاری ہوتی ہے وہ آپ تمام دستوں کے ساتھ سیر کی جاتی رہتی ہے اس کے لئے اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیچ کو بھی آپ فولو کر لیں لائک کر لیں اور ساتھ میں آپ جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کریں تک کہ دوسروں تک بھی یہ جانکاری پہنچ سکے اور لوگ جو ہے ویکسن لگوا کر ریڈی رہیں جیسے ہی ائرپورٹ اوپن ہو لوگ قوت کے اندر انٹری کر سکیں چلیے اب ہم ملتے ہیں اپنا خیالو کے خدا